اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں سے کسی ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے پھر فرمایا کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہاں لوگوں نے عرض کیا نہیں فرمایا کہ میں فتنے دیکھ رہاں جو تمہارے گھروں کے درمیان بارش گرنے کی طرح گر رہے اب اس میں کم سے کم تین ایسے نکات ہیں اس روایت میں جس پر میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں پہلا نکتہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے کسی ٹیلے پر تشریف لے گئے تو اس زمن میں جو علماء کرام نے یہ جو حدیث میں لفظ آتا ہے نا کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اشرف کے جو لفظی معنی ہے وہ بیسیکلی چڑھنے کے یا کسی چیز کو اچک لینا یا اور بھی بہت سانے معنی آتے ہیں لیکن یہاں پر چڑھنے کے معنی میں آتا ہے اسی طرح اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اطمن من آطام المدینہ یہ جو لفظ اطم ہے جو اس روایت میں آتا ہے یہ حمزے کے پیش اور طا کے پیش اطم یعنی اس سے مراد ہوتی ہے ویسے تو اونچا قلہ یا اونچا ٹیلہ اسی کی جمع ہے آطام جو یہاں پہ آتا ہے تو اطام اطم کی جمع ہے اب چونکہ ٹیلہ چڑھنے سے ساری بستی سامنے نظر آتی ہے کیونکہ ٹیلہ انچائی پر ہوتا ہے اس لیے یہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما رہا ہے اچھا دوسرا نکتہ جو یہاں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سوال آئندہ کی چیزیں ظاہر کرنے کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نبوت و رسالت تو دیکھ رہی تھی لیکن عام آدمی کے سامنے وہ چیز موجود نہیں جو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے بڑے تفصیل کے ساتھ طیع زمانی اور طیع مکانی ڈسکس کی تھی اسی طرح پورٹلز کے بارے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے کبھی بات کریں گے لیکن ایک لمحے کو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعی کی طرف اگر جائیں تو اللہ نے جو علم دیا تھا خضر علیہ السلام کو جو اس کو قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مِن لَا دُنِّيَ عِلْمًا وہ خاص علم تھا جو اللہ نے خاص ان کو عطا فرمایا تھا اس علم کیا ایک جز یہ بھی تھا کہ آپ آنے والی چیزوں کو فاس فورورڈ میں دیکھ لیتے تھے کہ یہ بچہ ہے یہ بڑا ہو کر یہ کام کرے گا تو حکم ہوا کہ اسے یہیں ختم کر دو ابھی بچپن میں کہ ابھی خلاصہ ہو جائے گا ابھی تو قلب اٹھا ہوا ہے جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کے ماباب کو اللہ تعالیٰ اور اولاد دے تو یہ ایک بہت بڑا نکتہ تھا اس واقعے میں یہ کہ ایک تو ایک ایسا علم اللہ نے عطا فرمایا جو یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں اپنے علم پر اتنا نہ اتراؤ علم تو بہت قسم کے ہیں وَمَا اُتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ اللَّهِ قَلِيلَ تمہیں تو ظاہر کا علم دیا ہے تو تم اچھلتے پھر رہے ہوئے اور خالقال کو باطن کا علم دیا اور وہ بھی سارا کے سارا علم نہیں ہے ایک مِلَّ دُنِّی علمہ بھی ہے علمِ لَدُنِّی جسے کہتے ہیں وہ تو تمہیں نہیں دیا وہ خاص خاص کسی کسی کو دے دی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ بعض چھوٹے بچوں کی امباد ہو جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہوتی ہے ایک دو صبر ہوتا ہے جس کے اوپر گزرتی ہے اسے اس صبر کا عجر ملتا ہے دوسرا یہ کہ جو شخص چلا جاتا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ تو جائے گا ہی جائے گا جنت میں انشاءاللہ تعالی چاہے مسلمان کہو کہ غیر مسلم کہو کیونکہ وہ تو معصوم ہے جب اس دنیا سے چلا گیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی زیر پرورش رہتا ہے عالمِ برزخ میں پھر جنت میں انشاءاللہ تعالی اپنے ایمان والے والدین کو لے جنت میں بھی جائے گا تو ہو سکتا اگر دنیا میں رہتا تو کچھ ایسا کرتا کہ اپنے لیے بھی ووال پیدا ہو سکتا تھا اور دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا اس کا جانا بہتر تھا رہنے سے تو یہی ایک بڑا زبردست پوائنٹ یہاں پر یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے اس واقعے سے تو خضر علیہ السلام نے اسی طرح کشتی والوں کی چیز دیکھی اسی طرح دیوار والا معاملہ دیکھا تو اسی طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت و رسالت وہ دیکھ رہی تھی فاس فورورڈ جو عام آدمی کو نہیں نظر آتا تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کے سامنے فیوچر رکھ دیا کہ یہی چیزیں فیوچر میں ہوں گی تو اس سے اندازہ کرو کہ نگاہ نبوت کیا کیا دیکھتی ہوگی نگاہ رسالت کیا کیا دیکھتی ہوگی پر کچھ کچھ ہمیں بھی بتا دیتے ہیں جو بتا دیا وہ ہمیں پتا چل گیا جو نہیں بتایا وہ نہیں پتا لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ جو بتایا صرف اتنا ہی علم تھا نا نا اتنا بتا دیا جتنے کہ تم متحمل ہو سکتے تھے جو علم دے دیا جاتا تو اس زمانے کے جو لوگ تھے اور آنے والے زمانے کے جو لوگ تھے اس علم کو اٹھا سکتے اتنا دے دیا اور جو اٹھا نہیں سکتے تھے رحمت للعالمین نے وہ نہیں بتایا اللہ اکبر اللہ اکبر غور کرنا اس نقطے پہ اس لیے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں جو شان محمد مصطفیٰ بیان کر وہ علم ہی نہیں ہے جو تھوڑا بہت ہے اس سے ہم کچھ بیان کر لیتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا نا کہ زبان مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ اس زبان سے کیسے کرو اس زبان کو تو عرقِ گلاب سے دھو اور ذکر محمد مصطفیٰ کرو تو شاید پھر بھی اس کا حق دانا یہ تو جب رب نے کہہ دیا نا کہ وہ رفعنا لکا ذکر تو بس بات ختم ہو گئی کہ آپ کے لیے آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا اب اس بلند کی رب نے کوئی حد نہیں تعیون کی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي اگر اس ذکر میں تم بھی اپنا کچھ حصہ چاہتے ہو کہ تمہاری بھی آگے ماملہ آسان ہو جائے تو اس ذکر میں تم بھی حصہ ڈال لو یہ رحمت ہے رب کی کہ رحمت للعالمین کا ذکر کروا کر ہماری آخرت سمار رہا ہے یہ رحمت ہے اس کی اس کا رحم ہے ہم پہ کرم ہے اس کا بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ دیکھ رہی جو صحابہ پہ ظاہر نہیں تھی آج جن خوش نصیبوں کا سر حضور کے قدم تک پہنچ جاتا ہے ان پر عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے مگر یہ کبھی کبھی لہذا حدیث بڑی واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے عرص کی کہ نہیں فرمایا میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے درمیان بارش گرنے کی طرح گر رہے ہیں یعنی اس فرمانِ عالی میں ان فتنوں کی طرف اشارہ ہے جو مدینے میں آئے یزید ابن معاویہ کی صورت میں مروان ابن حکم کی صورت میں حجاج ابن یوسف کی صورت میں آج ان فتنوں میں سے ایک فتنے کو یاد کر رہے ہیں لوگ اور ذکر کر رہے ہیں ذکرِ حسین ہو رہا اللہ اکبر اللہ اکبر ذکرِ حسین ہو رہا ہے اور ان فتنوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو آلِ بیتِ اتھار کی طرف بڑھے لیکن وہ آلِ بیت ہی تھے وہ آلِ بیت ہی تھے جو آہنی دیوار بن کے ان فتنوں کے آگے کھڑے ہو ورنہ اور کسی کے اندر یہ جگرہ کیا اور کھڑے ہوئے ایسے کہ یزیدیت ختم ہو گئی اور حسینیت آج تک زندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یزید ابن معاویہ مروان ابن حکم اور حجاج ابن یوسف کے زمانوں میں واقع ہونے والے فتنیں جنہوں نے سارِ عرب خصوصاً مدینے والے کو لپیٹ میں لے لیا ہرہ کی جنگ ہوئی جس پر تفصیل سے میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں یا دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے محس خیالی وہمی صورت مراد نہیں ہے یاد رکھنا حضراتِ انبیاء اکرام کی آنکھیں ہمارے خواب و خیال سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہیں وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ہم خواب و خیال میں اگلے پچھلے واقعات دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی ہمارے خوابوں کے ذریعے بھی ہمیں آنے والی چیزوں کا بتا دے اس کی مرضی ہے اس پر میں خوابوں سے متعلق چیزوں میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کر چکا ہوں اب یہاں حضور نے بارش سے تشبیح دے کر دو باتیں فرم مثال دی بارش کی تشبیح دی بارش سے ایک یہ کہ وہ فتنے بارش کی طرح ہر گھر میں پہنچیں دوسرے یہ کہ اس زمانے میں کوئی شخص خانہ نشین ہو کر بھی ان سے محفوظ نہ رہ سکے کیونکہ ہوتا یہی ہے نا جب لوگ شہروں سے جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ بعض فتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ آبادی والے علاقوں سے دور چلے جائیں تو آپ ان سے بچ جا دیں لیکن اگر بارش ہر جگہ ہو رہی ہو تو جنگل والے بھی بھیگتے ہیں اور شہر والے بھی بھیگتے ہیں تو اس لئے خلوت تو جلوت ہر جگہ فتنے پہنچیں گے یہ ایسا خطرناک فتن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ محفوظ رہے آج کی درس کی آخری روایت یہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلکت امتی علی یدائی غلمت من قریش بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی حلاکت قریش کے کچھ لڑکوں کے ہاتھ پر ہوگی یعنی ہمارے بعد کچھ نا عمر نا تجربے کار نا اہل لونڈے بادشاہ حاکم بن جائیں اور اپنی نا اہلی نا تجربے کاری کی وجہ سے میری امت کو حلاک کر دیں اب اس سے مراد وہی لوگ ہیں جس کا پہلے ذکر کیا کہ یزید جیسے لوگ مروان ابن حکم جیسے لوگ اور پھر ان کے لیے کام کرنے والے ابن زیاد جیسے لوگ حجاج ابن یوسف جیسے لوگ اور کثیر التعداد ان لوگوں کی وجہ سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مسئیبتیں پیش آئیں وہ سب کو معلوم تو معلوم ہوا کہ تجربے کاری اور اہلیت تجربے کاری اور اہلیت بہت ضروری اس کے بغیر بیڑا پار نہیں ہوتا یہ دنیا کے تقاضے ہیں اس لیے لوگ جب اپنے حاکم کو چنتے ہیں تو اس کا اہل اور تجربے کار ہونا ضروری ہے کیونکہ نااہل لوگ لڑکے امیچور قسم کے لوگ وہ لٹیا ڈیبودت اس لیے حکام سلطان قاضی ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے جو تجربے کار بھی ہوں دور رس بھی ہوں عمر رسیدہ بھی ہوں کہ ان کے تجربے سے وہ بہت سارے معاملے حل کر لے اور کبھی نوجوان جوش میں آ کر خوش خوبیٹ دونوں ساتھ مل کر چلے نا اگر تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ پھر فتح کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور جہاں دونوں ٹکرا جائیں آپس وہاں پھوٹ پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک کام کریں اور ہدایت کے راستے پر چلے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قال